موسیقی ناظرین آدھاب آج کے خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اتحاد نیوز اور ایس انڈیا کا یہ پہلا اقدام ہے جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قوم و ملت کے مسائل ہمارے رہنماؤں کے ساتھ بحث و مباعثے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے اس وقت ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں سیاسی فقدان اور سیاسی پارٹیوں کا فقدان ہمیشہ اس بات کی شکایت رہی ہے تو اس وقت اگر ہم سیاسی پارٹیوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی پارٹیوں کے طور پر انڈین یونین مسلم لیگ اور مجلس اتحاد المسلمین اور سوسیل ڈیموکرٹک پارٹی اس وقت میدان میں ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان دیگر پارٹیوں میں بکھر رہے ہیں اور دیگر پارٹیوں میں ان کا بکھراؤں دیکھا جا رہا ہے تو اس بات کو لے کر یہاں گور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری مسلم پارٹیاں ہونے کے باوجود مسلمان دیگر پارٹیوں کے محتاج کیوں ہیں تو اس میں کہاں کمی ہے کیا خود مسلمان ان پارٹیوں سے جڑنا نہیں چاہتے یا پھر ان پارٹیوں میں کچھ ایسی خامیہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ارادوں پر یہ کھرین نہیں اترے تو آئیے اس سلسلے میں بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ تین پارٹیوں کے ذمہ داران ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لئے میں اقبال جکاتی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے اس بحث کا آگاز کریں بہت بہت شکریہ شریف بھائی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یقینا جس طرح سے مسلم سماج ایک دور آج پر نظر آتا ہے مسلمان امید کی نظر سے اپنے قائدوں کی طرف قیادت کی طرف دیکھتا تو ہے لیکن کہیں تو بھی کمیاں خانیاں نظر آتی ہے لہٰذا تمام پارٹیوں کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں راجو آگا صاحب، نتیو خان پٹان صاحب اور عابد خان صاحب میں سب سے پہلے ان کی طرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پارٹیوں کے آپ لیڈر ہونے کے باوجود اور مسلمانوں کے تحت موضوع جس طرح سے آپ دیکھ رہے وہ الگ معاملہ ہے کہ بھاجپا کیا کر رہی ہے سن پریوار کیا کر رہے ہوئی اچ پیو اگرہ لیکن آپ جہاں پر مسلمانوں کے لیڈر بن کر رہی ہے کیونکہ پارٹیاں سیدھے سیدھے آپ چاہ کر نہ چاہ کر یقیناً سبیدان کے دائرے میں رہ کر آپ بات کر رہے ہیں بلکل لیکن اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو اتنے تمام نسلی اتنے ہمارے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی پارٹیاں تینوں پارٹیاں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کیوں ہیں ایک ایک کر کے آپ بات کریں السلام علیکم جیسے کی آپ سب کو پتا ہے سوشل دیمیورٹک پارٹی آف انڈیا پورے انڈیا بھر میں اپنا کام کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ مسئلہ ہر وہ مسائل جو منورٹس کے خلاف گورنمنٹ چلتی ہے تو سب سے پہلے اسے آواز اٹھانے والی جو پارٹی ہوتی ہے وہ ہماری سوشل دیمیورٹک پارٹی آف انڈیا ہی ہوتی ہے چاہے وہ کوٹ کے ذریعے سے ہو پولیس ٹیشن کے ذریعے سے ہو یا پھر پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہو سب سے پہلے جو ہے اس کی شروعات جو ہوتی ہے پورے انڈیا میں وہ سوشل دیمیورٹک پارٹی آف انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا سوچنا یہ ہے کہ چاہے وہ گریب ہویا امیر اگر اس کا حقوق چھینہ جا رہا ہے اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے ظلم کے لیے اس کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہم انجام دینے کے لیے ہر لائن سے ہم کام کرنے کے لیے رڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی دنوں میں یا چاہے گین میں بھی مسجد کا مسئلہ ہو یا پھر اور کئی ڈلیتوں کو مارنے کا مسئلہ ہو لنسن کا مسئلہ ہو آپ جو مسائل پر بات کر رہے ہیں آپ نے وہاں پر کام کیا ہے قومی سطح پر کام ہوا ہے ریاست سطح پر بھی کام ہوتا نظر آ رہا ہے اگر صرف بیلغام شہر اور بیلغام زلے کے حد کیونکہ آپ بیلغام زلے کے نمائند نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے یہ سوال ہے کہ موجود ہے بیلغام زلے کے کچھ حالات پر آپ نے خاموشی کا مظاہرہ کیا ہے اس بات کو لے کر آپ کے ہیں کہ یہاں پر خاموشی کیوں ہے دیکھئے اس میں خاموشی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں تھوڑے ایشوز جو ہوتے ہیں ہمیں ڈیک اپ کرنا ہوتا ہے اس لیول کے حساب سے جو ایشوز ابھی ہمارے سامنے آئے تھے اگر ہم اس ایشو کو اس لیول کے حساب سے لے لیتے ہیں جس لیول سے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے جو چاہے وہ پرمود متعلق کا ہو یا پھر کوئی اور دگر ہو ان چیزوں کا اگر ہم انہیں فوکس کر کے ہوا دیں گے تو انہیں بھی موقع ملے گا آگے چل کر کے کیا ہے ایک سے دو چیزیں کرنے کا تو ہم نے کیا ہمیں کیا لگا کہ ہمیں کیا ہے ایک سٹیپ پیچھے لے کر کے پوزیٹیو نیس کے ساتھ ہمیں اس کے لیے کیا ہے بیگرانڈ میں کام کرنا چاہیے اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے اس کو جس طریقے سے کام کرنا تھا اس طریقے سے ہم نے سٹیٹ لیول پر اس کی پوری معلومت دیتے ہوئے سٹیٹ لیول پر سے اس کا کام ہوا ہے شکریہ آپ یہ اسی سوال کا جواب آپ سے آپ سے بھی یہی سوال کہ اس وقت مجلی سے اتیادر مسلمین کی جانب سے قوم ملت کے مسائل پر خاموشی کیوں ہوئی سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو واجے کرنا چاہتا ہوں جیسا ہی تینوں پارٹیوں کا نام آپ نے لیا اور کہا کہ مسلمانوں کے پارٹی ہے ایک تو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پارٹی سمیدان کے ڈائرے میں بھارت کی سمیدان میں جو بھی پارٹیوں کا ریجسٹر ہوتا ہے وہ سب لوگوں کی پارٹی ہے ہاں الحمدللہ اس بات کے ثبوت بھی ہے اور مجبوط بھی ہے کہ اس کی تیادت جو کر رہے ہیں وہ مسلمان جو مسلمین بھی ہے اس کا مطلب مسلمین کا مطلب اگر تو مسلمانوں کی پر پر لیتے ہو اگر اس کا مسلمین کا اگر اس کو انگریز زبان میں کرو یا مسلمانوں کو متحد کرنے والے اتحاد المسلم ہیں اتحاد کرنا یہ گوا مسلمانوں کیلئے یہ کہ کرنا جب معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر سویدان کے ڈائرے میں صرف مسلمان کو یہ کرنا بلکہ تو نہیں ہے ہمارے وائلوس کے اندر ہم سب کو لے کے چلنا نہ اگر مسلمان کا ہو گئے تو قیادت تو ہم کر رہے ہیں اس کے لیڈر جو ہے مسلمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکتر پردیش بیہار ادھر جتے بھی جو ہمارے جو پارٹی کے جو لیڈر ہیں مجبورت کے ساتھ میں وہ کہہ مسلمان بھی ہیں تمام عذاب کے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ اس بات کو ہم مانتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ مسلمانوں کی ہی پارٹی ہونے کا لےبل تینوں پارٹیوں پر ہے اس بات کا انکار آپ نہیں کر سکتے نہیں انکار تو ہم کریں گے صرف مسلمانوں کی پارٹی بھولتے ہیں صرف مسلمانوں کی نہیں ہے مسلمانوں کے پہلے درجے پر آ دیوں پھر باقی سماج کے لوگ آپ کے ساتھ جو رہے ہیں جیسے بی جی بی کے کہ مسلمانوں کی پارٹی ہے اگر مسلمانوں کی پارٹی اگر ہوتی تو 33% UP کے اندر آپ بالگام کے حالت کی اچڑے مجھے تڑا 33% مسلمانوں کی آبادی رہنے کے باوجود بھی ہمارے ایک سید جیت کے نہیں ہے اگر مسلمانوں کی پارٹی اگر ہوتی تو ہو سکتا تھا وہاں کے علماء دین جو باشعور پارٹیکل لوگ وہاں کے لوگ مسلمانوں کو قبول کرتے تھے پھر قبول کیوں نہیں کیے قبول ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کی کھانیاں ہیں میں مسلمانوں کی جو بولنے والوں کے لئے پوچھ رہا ہوں یہ اگر مسلمانوں کی پارٹی اگر تم اگر مانتے ہیں اگر مسلمانوں کی قیادت کو مانتے ہیں تو پھر یہ نبائند کو چھنکو نہیں مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے تمام مذہب کی پارٹی ہے لیکن مسلمانوں کی مسائل پر آپ نہیں بولیں گے ضرور بولیں گے آج تک ہمارے جو لیڈر ہے جو بیریسٹر حسدین ایوئیسی صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر 554 کے اندر سب سے پہلے اگر وہ بندہ ہے جو مسلمانوں کی بارے میں مسلمانوں کی بارے میں بولنے والا پارلیمنٹ میں ہے کون دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ صرف قومی سطح کے لیڈر ہی کو آپ دکھا رہے ہیں آپ کے مقامی سطح کے لیڈرشپ اور مقامی سطح کے مسائل پر آپ نہیں بول رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارے اب آئیں گے بلگام کے لیے اب تو کلیر ہوگی ہے مسلمانوں کے لیے آواز کون اٹھائیں مسلمانوں کے لیے جب آواز پارلیمنٹ میں جب اٹھی میں ایک بات کے لیے واپس آتا ہوں کہ ایک تین طلاق کا مسئلہ ہو جب تین طلاق کا مسئلہ آواز تو اٹھائے بلتو پھاڑ کے پھیک دیے سی اے این ارسی کے جو بھی معاملہ ہو لیکن میدان میں لانے والے پھر کون تھے یہاں پہ ہمارے ماں بہنوں کو ہمارے نوجمانوں کو علمائی دین کو روڑ پہ لے کا کر بڑے پہنم پہ مانے پہ اپتماعیٹیشن کرنا چاہیے یہ بولنے والے کون تھے کانگریس ہیوں تھے جب کانگریس کے اندر جہاں پہ اوٹنگ کا معاملہ ہے آپ پہ اس کے اندر وہاں پہ اوٹ کے چلے گئے کچھ لوگ اپسنٹ رہے گئے ہم نے ہاں پہ اوٹ دال کے بیجاتا کہ ہماری قیادت کر رہے ہیں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں ہماری آواز بن کر وہاں پہ لڑنے والے ہیں یہی کانگریس کے لوگ تھے اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھے ایسا میں سمجھے مسلمان تھے اس کے اندر پھر بھی وہ لوگ نے اپسنٹ کا اپنا اظہار کیا پالٹی آجنڈے کی اوپر آج میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس والوں نے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف استعمال کیا جائے ان کے ووٹوں کو استعمال کیا ان کے مددے کے پر کوئی بات نہیں کریں گے اس کے پر اگر کوئی بات کریں گے تو صرف مسلمانی بات کریں گے مہیدانی سلطے پہ پہ بات کریں گے تو جہاں جہاں پہ استعمال مسلمانوں کو کرنے کا بہت اچھی طرح ستر سال سے میں خاص کر کے بیلگام کے لئے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے بیلگام ایک ایسا سنسٹیو پلیس ہے ایک تو بارڈر ایشو یہاں پہ چلتا ہے ایک دوسرا لینگویج لینگویج کو پر چلتا ہے کنڈا مہراتی ہے اتنی دن ہوتے آیا آج یہاں پہ ہندو مسلمان ہو رہا ہے ہندو مسلمان دس سال کے اندر اتنے کبھی بھی جب سمیتی کا کوئی امیلے تھا اب دس سال کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کم سی کم کم سی کم مسلمانوں کے اوپر اگر کیس ہوئے ہوں گے تو یہ دس سال پریڈ کے اندر یہی دس سال کے پریڈ کے اندر یہ دس سال کے پریڈ کے اندر ہر نو جوان مسلمان سنو میری بات کو میں پوری بات کر رہا ہوں جیسے یوگی آدھتنا آج کے دور کے اندر جو بھی مورچے میں شامل ہوگا جو بھی ایجیٹیشن میں شامل ہوں گا جو بھی کرے گا اس کا ہم بول ڈیزر لائیں گے تو اس تھی سے پہلے ہاں ایمپلیمنٹ ہو چکا تھا جو بھی مارکٹ کے اندر کوئی بھی ایک نیا آجنڈا لے کے اگر کوئی آئے گا تو اس کے پر فائر پھڑ گئے آج میں کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک شکار ہے ہمارے اقبال بھائی بھی جو پاکستان جندہ بات کہنے والی کہہ کے چھلے گئے لیکن خود انہوں نے بھی اس کے شکار بن گئے پوچھو انہوں نے نعرہ لگایا تھا یہ حالت بیلگام کی دس سال گجری ہوئی ہے اس کوئی بچا نہیں ہے نہ پریس ریپورٹر بچا ہے نہ کوئی ہاں کے لیڈر بچے ہیں کہ سیکنڈ لائن کی ڈریشپ نہیں بچے ہیں یہ بیلگام کی حالت ہے اگر بیلگام کی حالت ہونے کی وجہ سی کوئی بھی نوجوان آج میدان پہ آنے کے لئے گر میں تو ہزار بار سوچتا ہے ہم کو لے کے کیا کرنا بھائی اگر کوئی کریں گا تو ہمارے پر کیسے سوچاتے ہیں خان صاحب نوجوان سوچتا ہے عام آدمی سوچتا ہے پریس ریپورٹر سوچتا ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے آپ قیادت کر رہے ہیں آپ مجلی سے اتحاضر مسلمین کے طور پر یہاں پر پارٹی کا قیام کیے ہوئے آپ کی خاموشی سوال کٹے کرے ہو کیونکہ قوم کی امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں یہ ایک بات آپ سب سے پہلی بات اگر ہزار بھائی جب معاملہ ہوا تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے کون تھے ڈی سی آفیس کو پر میمیڈم کی تیاری کر کے زیادہ سے زیادہ پورے کرناٹک کے اندر اگر ہوا ہوں گا تو بیلگام ہی پہلی بات بیلگام سے ہی شروع ہوئی پھر آلوردہ کرناٹک میں ہوا دیکھو آپ بھی تھے اس دن ہزار بھائی ہزار بھائی ہزار بھائی بیلگام شہر کی ہی بات کرتے ہیں آپ نے کافی ساری کوئی ملک کی بات کہی بلکل صحیح ہے بیلگام حالی ہی میں جس طرح سے بلکس وانو کا معاملہ پیش آیا تو سماج کا وہ طبقہ جسے کنر کہا جاتا ہے وہ اعتجاج کرتا ہے اور قومی پارٹیاں خاموش رہتی ہیں یہ کیا خاص کر کے آپ کی امائن کی بغبات کر کے دی جائے تو آپ خاموش کیوں ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ مسلمانوں کے لئے اگر کوئی بلکس وانو کا اگر ہوتا ہے تو صرف مجبہی معاملے کو لے کے اگر کوئی پیش آتا ہے جیسے کہ پرشرما کا معاملہ ہو یا کوئی دوسری اگر حضرت السلام کے گستاکی کے اندر کوئی آواز اگر اٹھائیں گا تو ہم سب لوگ ایک ساتھ ایک رات میں ہونے ایک ہو جاتے ہیں اگر وہی پرسنل کسی کا ہوتا ہے جیسے کہ بلکس وانو کا آپ بہت صحیح بات بولے آپ نے بلکس وانو کا آج صرف بلگا میں یہ بول کر نہیں ہے آل اور دے انڈیا کے سطح پر بھی کوئی بھی بارٹی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے آج کتنے دنوں کے بعد میں جیسے کہ تم نے نے کنر نکل گئے پھر دوسرے کوئی سیلیبرٹیز ہوئے وہ اپنے اپنے حساب شکل جب وہ نکلنے کے بعد میں آج یہ لگ رہا ہے کہ ببا ایک بات مسلمانوں کی بات میں آج کہوں گا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر تک دستک نہیں دے گا دہشت کا نہیں اٹھا اس لئے آپ کو اس لئے تو بولا نا میں یہ حالت بن چکی ہے کہ یہ میرے کو لے کے کرنا کیا ہے کتنے بار میں ایک بات پلاؤں گے علماؤں کے ایک میٹنگ ہو گئی تھی بیلگام کی اندر ایک بند کمرے میں ہو گئی تھی ابھی آگا گھر نہیں پہنچے تھے وہ پھوشت تک مقبری پہنچ گئی تھی کتنے لوگ تھے کہاں تھے کیا بات کیے علماؤں کو دو دو گھنٹے پولیٹس میں بٹھائے گیا یہ اگر حالات اگر آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ بیلگام کے حالات اس طرح سے نچوڑ دیا جا رہا ہے سیاست کا اپنی دال گلانے کے لیے کہ ہر مسلمانوں کے لیے اپنی مسنری مطلب یہ پولیس ڈپارمنٹ یا دوسری ویسا تو بڑے بڑے پیما میں ای ڈی آئی ڈی چل رہا ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں لیکن بیلگام کے علم در مسلمانوں کو دبانے کے لیے دس سال سے مسلسل جو چل رہا ہے آج بھی آج بھی یہی مسنری وافری جا رہی ہے اس لئے بھوش چلو گئے ہم دعوت دیں گے تو کوئی جمعہ مشکل ہے یہی سوال آگا صاحب آپ سے بھی ہے کہ انڈیا نیو نیو مسلم کے جانیب سے بھی مسلسل خاموشی کیوں جبکہ آپ ایک پرانی پارٹی کے طور پر ہے آپ تو ہوتے ہیں بلکل تجربہ کا پارٹی کہا جا سکتا ہے اسلام علیکم مسلم لیگ ایک پرانی پارٹی ہے اور ہم پرانی کا مطلب تجربے کا اور سیاست کی جو تجربے جو ہوتے وہ ٹائنس ہوتے اور ہمارے تجربے کے حساب سے آج کی جو ہندو فیاسیزم جو بڑھ رہا ہے اور اس کے کانٹیکس میں جو کارپریٹیریزم جو بڑھ رہا ہے کارپریٹ کلچر جو بڑھ رہا ہے تو اس کے سندر میں جو مسلم لیگ پارلیمنٹ میں ہو یا ہمارے دلیہا میں ہو سٹیٹ لیول پہ تھا کیونکہ میں سٹیٹ کا پریسیدگ بھی تھا ابھی میں فیلال میں نہیں ہوں تو ہم اس کا پورا جو بھی پلائٹ فورم پہ اٹھانا ہے لیکن بات یہاں پہ اتنی ہی نہیں تھی کیونکہ جیسا آپ بولے کہ کچھ کھل کے بولے اب پارلیمنٹ میں مسلم لیگ ہر چیز بولتی ہے اسے میڈیا کور نہیں کرتا اب جیسا ہے میڈیا کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ ایس ڈی پی آئے جیسا بتا ہے ہمارے عبید صاحب کہ ایس ڈی پی آئے کام کر رہی ہے لیکن میڈیا میں ان کا جو کام جو ہے وہ نیگیٹیو پورٹریٹ ہوتا ہے اچھا کام ان کا پورٹریٹ نہیں ہوتا نیگیٹیو لیگ پورٹریٹ ہوتا ہے ان کو جیسا الکایدہ سے بھی جوڑتے ہیں کبھی اس تھی سے بھی جوڑتے ہیں تو مسلم لیگ کا کام میڈیا میں نہیں آتا ہے اور جہاں تک ہم جو ابھی ہمارے جو ایک ڈیموکریٹک جو سٹرکچر آئے انڈیا کے جو سمیدان کو چلنا ہے وہ چلنے کے حساب سے یہ کریں اور مسلم لیگ مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لئے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لئے ہی بنی تھی انیس سو پر تالیس میں جو بنی تھی مطلب ریکنسٹیوٹی تھی پہلے آل انڈیا مسلم لیگ تھی پہلے انڈیا نیوڈین مسلم لیگ بنی تو وہ صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لئے ہی بنی تھی کیونکہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لئے وہ زمانے میں کون نہیں تھا تو وہ ٹائم میں مسلم لیگ بنی اور ہم مسلمانوں کا ہی کام کر رہے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے اور اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے جیسا ابھی لتیت کھان بٹن سب بولے اور ابھی جو بولے جو ایس ڈی پہ بولو یا دوسرے بھی بہت سارے دوسرے بھی پارٹی ہیں جو مسلمانوں کو جو نمائندگی کرتے ہیں پیس پارٹی ہے ویل فیر پارٹی ہے دوسرے بھی بہت سارے پارٹی ہیں لیکن اس میں پرابلم پارٹیوں کا نہیں ہے مسلم لیگ بہت اچھی ہے یا مائم بہت خراب ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنے طور کے اوپر جو پولیٹیکل جو سوچ ویچار دارہ کر رہے کون کم کر رہے کم زیادہ بول سکتے ہیں اس کی لیڈرشیپ کون اچھا اوریٹر ہے جیسا آسو دن ہوئی اسی ایک اچھا اوریٹر ہے اس کے پہلا بناتوالہ سب ایک اچھے اوریٹر ہے سولیمان سیٹ سب ایک اچھے اوریٹر ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم کی بات ہے لیکن کام سب لوگ رہے لیکن پرابلم پارٹیوں سے نہیں ہے پرابلم آوام سے مطلب آپ آوام کو جمعہ دارت ہے آوام پورے سو فیصد جو ہے اس کی جمہدار آوام آج جو مسلمان قوم کی جو اچھا ہلت بنی ہے وہ مسلمان آوام جو ان کی جو ایک گلت سوچ ہے جو ایک جو گھبرا کر ڈر کر جو مسلمان جی رہے جو مسلمان کا جو یہ نہیں ہے مات کرنا آپ کے بات کا ٹھول آپ آوام کو سمیدار ٹھہرہا ہے آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں آپ رہنوما ہیں آپ کنونس نہیں کر ستے گا مسلمان دی پورے طریقے سے ہر چھوٹی چھوٹی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے جیسا ایک چھوٹا میں ایک 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 چھوٹا جو ایک شروعات ہوتی ہے کیونکہ یہ جو corporate governance یہ جو پیٹن ہے یہ پہلا ایک چھوٹا شعبادی تھے آج آج کا میں بطا تو ابھی آپ پر نیج بطا رہو ابھی یہ دیکھیں یہ بہت جلدی ایک چھے مہینے کے اندر چھے سے آٹھ مہینے کے اندر آپ کا work board کیونکہ work board یعنی کہ وہ institution نہیں work properties جانے والے تو یہ چیز جب شروعات میں جب ہوتی ہے میں جو بولا کہ مسلم لیگ تجربے گار پارٹی ہے اپنے تجربے ہم آنے والے چیزوں کا فار سائٹس آگے ایک دور اندیشی دیکھ کے فار سائٹس دیکھ کے ہم ہواب کو بتا دیں کہ ہواب سمجھ میں ہوتا ہے یا ہواب پانگریس کو اپنا اپنا ایک معبود سمجھ چیز آگا سا مسئلہ یہ ہے کانگریس کانگریس سے تو مسلمان آزادی سے لے اب تک جڑے ہوئے ہی ہیں اور آئندہ بھی جڑے ہوئے رہنے والے لیکن اتنے لمبے عرصے میں کانگریس کا دامن پارٹی آوام سے چلتی اور جو دینے والا ہے جو خود اپنے بارے میں کچھ اچھا سوچنے کے لئے مسلمان خود اپنے بارے میں آج یہ سب کمینل ایشوز آئی آج یہ پچھلے دس پندرہ برس پہ کمینل ایشوز آئی بی جی پی بی 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 اس کے پہلا بی 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 کوئی پی جان تار نہیں تھا لیکن اس کے پہلا جو ہے جو کے بارے میں اس کے پہلا جو ہے سب اس کے بارے میں مسلم league کھل کے بولتی تھی لیکن عوام اپنے services کے بارے میں عوام کبھی سوچتی نہیں تھی ہمارے سوچ کی قابل نہیں ہے ہم کسی کو بلیم کرنا نہیں چاہتے ہم جو ہے ہم ہمارا مسلم league جو بھی آپ کو سمجھیں گے ہمارا کام کھا ہے بیماری کو دوائی سالوں سے بیمار پڑھ چاہتے ہم کھا کھا سالوں سے اپنے کوئی election participate کی آپ مسلم league جاتے بلکل کریں بلکل کریں corporation election میں ہم protest کریں ہمارے ووٹ کام آئے اگ دام اور اس کے پہلا بھی یہ 2018 election ہم protest نہیں کریں اسمیل election اس کی وجہ یہ علماء دین ہمارے جو ہے ایسا ایک حربہ بنا کے رکھے پورے سٹیٹ میں کہ صرف اور صرف کانگریز کو ووٹ دینا اگر جو مسلمان کانگریز کو ووٹ نہیں دیتا یہاں تک جنتہ دل کو بھی ووٹ دینا ایک بڑا گناہ کبیرہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ بچ 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 صرف کانگریز کو ووٹ دیو یہ بہن آج کا جو بھی election آج کا آج کا نہیں ہے جو آزادی کے بعد میں جو election trend چل ہے ووٹ جو ہے نوٹ شاہ یہ ہمارا ایک ایک ہمارے دی اینے میں آگیا پورے انڈیا کے لوگوں کے دی اینے میں ہندو مسلم اس میں کچھ بہت 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 نہیں اس کے اندل پورے ہمارے انڈیا کلچر میں آگیا کہ election afford نہیں کر سکتے ہم afford کر نہیں سکتے ہم امان داری سکتے بھی بھی نہیں کر اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ سوشل ورک کے حوالے سوشل ورک ہم کر رہے ہیں جتنا ہماری جو ہماری طاقت ہے وہ سوشل ورک کر رہے ہیں جتنے مدی اٹھانا ہیں وہ پورے اٹھا رہے ہیں جبردستی سے اٹھا رہے ہیں اور جیسا لٹی پرنز رہے ہیں اٹھانے کے بعد میں پولیس کیسیز بھی ہمارے پر ہمارے پر پولیس کیسیز بھی اور ہم جیل کو بھی جا جیسا سب جانتے ہیں کہ ہبلی کے اتقام ایدال میں گنپدی کو بیٹھائے گا جبکہ انجومن کے سو سال پرانی جگہ تھی اس پر آپ لوگ خاموش رہے ہیں تینوں اس کی وجہ کیا نہیں ہم خاموش نہیں رہے میں نے دکھو جائے کو بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیام شہدہ اور انڈیا کو بھی دیام ہے اتقام میدان کا مسئلہ ہے اس کی اگر آپ 1992 کا قورت کا آرڈر پڑھائیں گے تو معلوم پڑھے گا وہ آگڑی لینڈ کارپوریشن کے بلکے ڈکلے ہو آر سپریم کورٹ ہم ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا ہے کہ دو بار وہا پہ عید کی نماز آدھا کی جائے اور دو بار جو ہے تیرنگا کو لہتا جائے وہ کلیر آرڈر ہونے کے بہجود بھی دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاموشی کا اظہار جو ہے ایک کانونی لڑائی وہاں پر آج بی جی پی کی ستہ ہے کارپوریشن میں ہماری تین نمائند ہمارے پالٹی سی بھی ہیں آپ کو اگر میں اس بات کے لیے ادگا میدان کو اس حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنی مسنری کا کام کائیسا لیا آنگا ہوگلی کے لیے آپ ہوگلی کی بات چھڑے بیل گام کے لیے ڈسکس کرنا ہے تو ہوگلی کی بات چھڑے جب حنوان جہنتی تھی جب ان کے rally نکلی مسجد کے پر لیزر کا جائے کچھ نام کے نام سے لیزر پرنٹ دی دی پھر جا کے ہماری اممائیم کے کچھ لوگ اس کو کمپلینٹ لکھاتے ہیں جب بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا جمان جاتا ہے ترہوائی کی نام کے بعد 157 لوگوں کے پر کیس ہوتا ہے اور وہ بھی کیس سادھا نہیں ہوتا UAPA لگا جاتا ہے آج اس کے لئے سپیشل سپیلے ون بائی ون بائی ون جیسا تین تللات کا ہوا ہجاب کا ہوا یہ م آ جو مسلمانوں کے ساتھ میں بیپار نہیں کرنا چاہیے پھر ایسے بہت چیزوں کا مسجدوں کا معاملہ ہوا یہ چیزوں کا بار بار ہی ہو نا آر ایس بی بی جنڈ آئے ہمارے مسلمان لوگ نہیں سمجھ رہے اور ایک بات بلوں گا اور خاموش بیٹنا حکمت اعملی سمجھ کر بزدیلی کر رہے میں سمجھ تھا بھلے میرے پر کتنے بھی آروق لگانے تو کوئی بات نہیں سچائی ہے اگر میری بات سامنے کو بری لگتی لگنے تو کوئی بات نہیں لیکن سچائی یہ اجنڈا انہوں نے آج اس کے اوپر استعمال کیا ایک مسلمان بھار نکلنے کو تیار نہیں کیونکہ ایک سامنے رکھا ہوا practical اگر تم نے کچھ کریں گے تو دیکھو ہم ان لوگ جیل میں ڈالا ہوا ہے بے قصور ہیں وہ لوگ سب لوگ اگر میں اگر ایک بہت بڑا آروپ کا معاملہ آتا ہے ہمارے بے کچھ لوگ میر سادھ آج بھی جندہ ہے بڑے بڑے ریاستے ختم ہوئے ایسے بڑی تعداد میں ان لوگوں سے یہ ناروں کو لگایا گیا اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا آج وہ لوگ نارے باجے کی اور ان کے آج لوگوں کی ایک سو پچاس لوگ کی جامین نہیں ہے ایک جامین کرنے کے لیے بھی اگر جائیں گے تو کوئی آگے بڑھ آنے کے لئے لئے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حبلی کا مسئلہ ہونے بہوجود بھی انہوں نے کمیٹی بنائے کمیٹی وہاں پہ لیڈر گاڑی کے اوپر چڑھانے والے پولیس تھی کوئی خدمت کرتا ہے انہیں نے صافہ پیٹا بنا اس کو مولانا بنا دے پھر بعد رضا اکیوڑی ایک 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 میمبر بنا دے ایسے چیزوں کو پپکڑ یہ ہی میڈیا ہی میڈیا ہی ایسا پپکڑ اکمت کا اگر کام کرنا ہے تو ناری باز ہی نہیں ہے بیٹو ایجنڈا بنا فیصلہ کرو مسلمانوں کا ابھی فیصلہ کرنے کا وقت ہے ہم کو جینا ہے تو ہم لڑتے لڑیں گے اور بھریں گے بھلے ہم اپنا حق حاصل کریں سنو میری بات دیر سو کسے نکال دیر سو لوگ جو آٹھ مہینے سے اندر ہیں کوشش کر رہے ہم پوری کوشش کر رہے پالٹے کے طرف سے کوشش کر رہے الحمدللہ ان وقیلوں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں بغیر پیسی لے ایک ٹیم بنا کر کام کر رہے ہماری ٹیم بینگور تک ہوں جا سینئر اڑکیر سے بات کی دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ آگے کچھ بات بڑھ رہی ہو جائیں گاؤ ماملے کو لیکن مسلمانوں کبھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں ایشیہ حالت کو جھلتے ہوئے سبر کر لیتے نکل نکل کیا بچا ہوا ہے اب یہ خوبلی کا مسئلہ ہے آپ آواز اٹھائے نہیں اٹھائے آپ جو بتا رہے ہیں اب بینگور کے اندر سپریم کورٹ شیٹس کو دی اور شیٹس کو دینے کے بعد میں وہ جو بورڈ ہے جو 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 عدگا کمیٹی ہے انسے پیپر خلپ کرے پیپر ماند آئے ہیں اور وہ پیپر کے بات میں اگلے سال نہیں تھا اگلے سال تو وہاں پہ یہ ہرکت نہیں ہوگی بات کیا ہے کہ بات یہ جو ہے ابھی جو ہم لڑائی کی بات کر رہے پولیٹکل انڈیا کے اندر ابھی پولیٹکس ختم ہو اگر ہم پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نمائند آج اسم میں بیٹھیں گا پارلیمنٹ میں بیٹھیں گا کارپوریشن میں بیٹھیں گا کچھ کریں گا کیونکہ ان کا یہ میجورٹیزم جو آئے ایک سنگل پارٹی سسٹم آگے اس کے پہلا بھی 77 کے پہلا بھی انڈیا سنگل پارٹی سسٹم تھا کانگریس کے انڈر اب بیجی پی سنگل پارٹی سسٹم آگے تو یہ سسٹم کے انڈر آج مسلمانوں کو اپنا وجود اور اپنی شناکت اپنی ایڈنٹیٹی مسلمان کی جو ایڈنٹیٹی ہے جو عدگا ہے خبرستان ہے ہمارے مسجد ہے ہماری داڑی ہے برگا ہے یہ ہماری پڑی اور وہ سوچنے میں اس میں کانگریس مسلمان آلگ ہے مسلمان پورا ایک بن کر ہماری کو نئی طریقی سوچ نا پڑی گا اور ہمارے مسلم جو پارٹی جیسا مسلم لی گئے یہ پارٹی وں کو کانفیڈنس میں لیتے ہمارے کو کام کرنا پڑی گا ہمارے لیے بچ بکتر دن آنے والے دنوں میں بچ د اور جہاں تک ہمارا آواز اٹھانے کا سوال جسا میں بول رون ہے مسلم لیگ اچھا کام کام میڈیا تو کور نہیں کرتا ہمارا جو بھی نیگرٹیو ہے وہ میڈیا میں ہائلائٹ 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 اسٹی پی اچھا کام کام بھی میڈیا بھی نہیں آتا مسلم لیگ کام کام میڈیا بھی میڈیا مائیم کام کام بھی آچ لیگ بہت سارے ایک چاری ورک بہت سارے گریبوں کی خدمت ہے مسلم لیگ بہت سارے گھر بنا کے دی بہت سارے زمین ستے پر اگر صرف ہمارے زلے کی ہمارے شہر کی بات ہے تو اس کا فگدان ہے یا کمی محسوس کی جا رہی ہے لیکن ایک پلیٹ جواب یہ ہے کہ آج ہم ایک memorandum جا کے دیتے مسلم لگ memorandum دیتے اور دو چار پانچ ادمی مسلم لگ لگ اس سے کچھ ہونے والا نہیں کیونکہ یہ جو اس کے اندر پانچ ادمی دو ادمی کا پانچ ادمی دو ادمی کا کچھ ہونے والا نہیں اس کے اندر پورے عوام اس میں چاہے انبہ کی قیادت میں ہو یا مسلم لگ یا پولیٹیکل پارٹی کی قیادت میں ہو پورے عوام کو روڑ پہ آنا پڑی پانچ ادمی دس ادمی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ آج یہ جو مسئلہ تھا مسلم لگ پچلے ہمارے جو گوشا نشین ہمارے بہنے ہمارے عورتے وہ روڑ پہ آگئے جو میں تو بولتا ہوں 1400 سال کی پوری دنیا کی مسلم آگئے کبھی روڑ پہ نہیں آگئے لیکن یہ مسئلے میں آئے اور تھوڑی دیر کے لیے ابھی اس کے اوپر پاوز لگ دی کی وجہ جو ہے ہمارے اتجاد ہمارے کوشش سے نہیں ہے وہ اس کی وجہ کرو نا یہ امیت شاہد آگئے مینیسٹر دست میل دیں یہ کسی کرو امیت سوال 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 پر جانا جاتا ہے بیلغام جلے میں تعلق ستے پر بھی آپ کی پارٹی کام کر رہی ہے اس بات کو لے کر پروپیگنڈا ہے لیکن کہاں تک سچ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور بتا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پر کام کمی کریں اس وقت اگر یمائیم جتنی ذمہ دار ہے آپ بھی اتنی زیادہ ذمہ دار مسلم بہت دنوں سے ان کا ایک ستے ہے وہ اس پر چل رہے آپ زیادہ سمیدہ تو آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ زمینی ستے پر قومی مسائل پر کسی کام کریں سب سے پہلے بات جو بھی ایشوز آتے ہیں ہم ایشو کو اٹھا گر آپ کے سامنے رکھتے ہیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایشو ہے اس میں جتنا عوام ساتھ دیں گی اتنا اس پر ریزلٹ بھی بہار آئے گا ہمارے عوام کے اندر جیسے گاگر سب بولے ہمارے لوگوں کے بیچ میں گروپ آگیا گروپ سمجھے نا کانگریس چی ڈی ایس مسلم نیک ڈی پی آئے اور وغیرہ وغیرہ اس میں اسلام اور مسلمان ہوا گیا اس میں سمجھے نا جس جب فیرون کے وقت جو یہودی تھے اس لیول کے یہودی آج ہماری قوم رہنمائی کے پیچھے رہ کر ہمیں کام کرنا ہے کون لوگ اچھا کام کر رہے کون لوگ گلت ہے تو ادھر ادھر کی نبات کر بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلانی تیری رہبر ہی پر سوال سوال تو رہبر وں سے ہی کیا جائے آپ عوام کو رہبر ایک انسان ہوتا یا پھر اگر چلنے والی تو عوام ہوتی ہے عوام کا mindset ایک رہبر کی پیچھے چلنا ہے تو کام یا بھی تو ضرور نہیں ہم کمی رہی ہم کنو چلنے کر پڑ صرف ایک یا دیڑھ سال ہو آئے جتنا ہم کر سکتے یا پھر کر پھر 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 سال ہو آئے سال میں جو بڑے بڑے national پارٹیاں نہیں کر چکی نہیں کر سکی وہ پورا کام سال سال پھر سال پھر سال بیلگام پھر سال 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 دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں بول رہا ہوں آپ ریبری کا سوال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگر پچھے ریبری کے پچھے ریبری کے پچھے رکنے والے لوگ ہمارے جیسے مل گئے تو انشاءاللہ آپ ایک بہت بڑا بدلہ بیلگام میں دیکھیں گے لیکن اس بات کا آپ پر عوامی سطح پر انظام ہے کہ آپ جس طرح سے کمیونکیشن ہونا چاہیے آپ کے اور عوام کی کمیونکیشن کیا پر رہا ہے جس طرح سے آپ روح کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کیا ہے صرف آپ برائے راست الیکشن میں آئیں گے تو یہ کام نہیں ہونے والا ہے اس کے لئے آپ کو جو کام اور جو کمیونیٹی کے ساتھ مل کر رہا ہے کہ حالات پورے انڈیا میں چل رہے ہیں یا پھر بیلگا میں چل رہے ہیں اگر اس حالات کو دیکھیں گے تو جو نیڈر ہو کر سامنے آرہا ہے کام